بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ہم بنانے لگی ہیں پیپر چکن ٹھیک ہے بلیک پیپر چکن بیسیکل اس کا نام ہے تو اس کے لیے کن چیزوں کے ضرور تو ہوگی میں آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلے تو افکرس ہم کو جو ہے وہ چکن چاہیے ہوگا یہ ایک کلو چکن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے چکن کے علاوہ جو ہے میرے پاس جو میں نے تین سائز کے جو ہیں وہ ٹماتر لیئے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس پانچ جو ہیں وہ سبز مرچے ہیں اس کے علاوہ دھنیا لیں گے انڈ پہ تین جو ہیں وہ چھوٹے سائز کے میرے پاس پیاز ہیں اس کو میں آلیو آئل میں بناؤں گا اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس جنجر گارلک اس کے اندر جو ہے وہ میں یوز کروں گا اور مثالوں کے اندر میں کیا یوز کروں گا میں بلیک پیپر یوز کروں گا نام سے آپ کو پڑا چل گیا ہوگا اس کے علاوہ میرے پاس نمک ہے اس پر ذائقہ یوز کریں گے گرم مسالہ تھوڑا سا یوز کریں گے اس کے اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرینڈر ہے ٹھیک ہے ثابت دھنیا جس کو بولتے ہیں یہ یوز کریں گے تھوڑا سا اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ کمن سیڈ ہیں یا اس کو زیرہ بھی بولتے ہیں یہ میں یوز کروں گا تو ہمارا جو پیپر چکن ہے اس کے اندر یہ سارے انگریڈینس یوز ہوں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے بنتی ہے وہ ڈالیں گے ہماری فرائنگ ٹیمپ اندر اور ان کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جو ہمارے پیاد ہے وہ اس کا مرے ڈال دیں گے پیازوں کو جو ہم لوگ براؤن کریں گے بلیک نہیں کرنے براؤن کرنے تو جب تک ہماری جو ہیں وہ پیاز براؤن ہوتے ہیں کمارے کو پاک لیتا ہوں میں ایسے کیوں اس کی صورت میں تماتر جو ہوں میں نے کار لی ہے دیکھیں ایسے کی صورت میں آپ نے کٹنے ہے تماتر ٹھیک ہے کیا آپ بھی ہمارا جو ہے وہ بھی وائٹ سے براؤن کی یہ اس میں کنور ٹھوڑا ہے ہمارے براؤن ہو چکے ہیں ابھی چھوڑے کو بند کر دیتا ہوں میں تو ان کو جو ہے میرے نکال لینا ہے ابھی پیاز یہ میرے جو ہے وہ نکال دی ہے ابھی اسی آئیل کے اندر جو ہم لوگ جہاں تھوڑا سا اور آئیل ایڈ کر کے تو چکن جو اس کے اندر فائی کریں ابھی اس کے اندر جو چکن ایڈ کریں چکن کو ہم نے جہاں جب تک سکتا ہے چکن کو ہم نے جہاں جب تک سکتا ہے اس کے اندر میں جہاں جہاں جنجل گاہلے کا پیز پھائی کریں دو چنچی ٹھیک ہے ہم نے جنجل گاہلے کے اندر ہی ہے وہ ہمارا چکن جو ہے وہ فائی ہوگا نمک اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گا ہم نے جائتا اس کے اندر اس کے ساتھ ہی میں سابت دھنیاں یہاں جو ہے یہ ایسے جو ہے وہ اتنا سبس اس کو ایسے صحیح طریقے سے ہاتھ کے ساتھ انبال کر اس کے اندر اس کے اندر ایسے مڈا ہوئی گا اب اس کو تقریباً داس ایک منٹ جہاں میں اسے اس کو ٹرائی کر دوں گا پکاؤں گا ایسی دو سے کین منٹ ہوگے پکاتے ہوئے اب اس کے اندر میرے پاس چورا سبس ملتے ہیں وہ میں اسے داروں گا ساری پی ساری سبس میرے کس لئے پیلے ڈالی ہے کیونکہ یہ بہت سبس ملے چاہنے یہ بہت سبس ہے بہت تیز ہے تو اس کے اندر اور اس کی پرائی ہوگی تو اس کی جو تیزہ بانہ وہ پتم ہو جائے گی اس میں دو آپ رکھنا ہوگی ہیں پانچ منٹ ہوگئے ہیں ہمارے چکن کو ابھی اس کو مزید یا وہ پانچ منٹ اور اس کو پرائی کریں گے تاکہ چکن یا وہ سی اچھے طریقے پہ جائے چکن یا وہ سی اچھے طریقے پہ جائے ماشاءاللہ کلر جائے ہو یہ ہی ہو گیا یہ بڑی مزیدار ڈش بنتی ہے کیونکہ اب اس کو جائے مزید ان چار منٹ جائے ہمیں اس کو ڈن لگان کیسے ماشاءاللہ دس منٹ ہوگی مارے چکن کو اوپر تو ماشاءاللہ چکن یہ ہے وہ تقریبا تسانٹی پرسینٹ یہ ہے وہ پک چکیں اب اس کے مدر جائے ہیں اس کے مدر جائے ہیں اس کے مدر جائے ہیں یہ مدر جائے ہیں موسیقی 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 تو پانچ ایک منٹ جینا وہ اس کو پکانا پڑے گا دس ایک منٹ ہو گئے ہم کو بکاتے ہوئے اب اس کے لئے تھوڑی سی دہی جینا وہ میں آڑ کروں گا زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ طماعتہ راڑی بھی جینا وہ زیادہ ڈامیان میں نہیں پانچ جینا میں نے بہت زیادہ جینا وہ کم کر دیئے جب بھی دہی راڑتے ہیں تو اس کی آنچ یا بند کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں اب اس کو تقریباً تین سے پانچ مینٹ جینا اس کو بھی اسے پکانے گا ماشاءاللہ دو سے تین منٹ ہو گئے تو اس کی لوگ چاہے وہ بڑی بیتری آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم نے جو پیاز نکال لیتے ہیں یہ والے یہ اس کے اندر میں آڈ کر دیتے ہیں اب اس کے اندر میں وہ برہ کے پر آڈ کر دوں گا کربن ایک تی سپون جی ایلو ایڈ گیا میں نے بلکہ تی سپون نہیں ہے ٹی بل سپون ہے بڑے ہمارا کھنے تھوڑا سا آزبز آئے کا جی ایلو گرہ مسالہ بھی اس میں لانے میں میٹس کریں گے ماشاءاللہ اب اس کو پر جو گھر دنیاں جو میں ڈال دوں ایسے کر کے تو لکٹ اس کے بڑی بیتری لانگ رہی ہے اب آپ نے کجھے اگر آفتاری کی بات بکھائی گے موسیقی